جو نا سمجھی میں اور بچپن میں کھائی تھی قسم کیا اسے نبھائیں گے اگلے جنم تک یہی تو انٹرسٹنگ تھا اس سو میں جی ہاں بات کر رہے ہیں قسم تیرے پیار کی شو کے بارے میں جہاں پر بچپن میں رشی اور تنوجہ جو کی دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور بچپن میں ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے اور یہی وجہ رہی کہ بڑے ہو کر بھی کتنی سارے غلط فہمی آ رہی لیکن دونوں ایک ہو ہی گئے ایک ہونے کے بعد ساتھ کائنات کو یہ منظور نہیں تھا اور دونوں کی زدائی ہو گئی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شو کے اندر کرتی کا سنگر یہاں پر الگیدہ بول دیتی ہیں رشی کو اور اس کے بعد وہ توبارہ سے جنم لیتی ہیں ایک بار پھر سے اپنے پیار کی قسم کو نبھانے کے لیے کافی یونیک سٹوری تھی اس سو کی اور یہی وجہ رہی کہ فین سے شو کے دیوانے ہو گئے تھے بھلے ہی اس شو کے سٹوری کی اگر ہم بات کریں تو وہ ریال لائف میں کہیں دور دور تک میل نہ خاتی ہو لیکن باوجود اس کے فینس کے اگر ہم بات کریں تو یہ یونیک کہانی کو اتنا زیادہ پیار دیا آڈینس نے کہ یہی وجہ رہی کہ شو کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ آج بھی بہت ہی زیادہ ہائی ہے نہ کہ صرف سیزن ٹو کی ڈیمانڈ آئی ہے بلکہ کرتی کا جنگر اور سرد ممترہ کے جوڑی بھی کیا بتایا جائے اتنی زیادہ فیمس ہو چکی تھی شو سے اور لوگ دیوانے ہو گئے تھے اس جوڑی کے اور یہی وجہ ہے کہ سیزن ٹو کی ڈیمانڈ جب ہائی ہے تو ساتھ ساتھ یہی جوڑی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار فرش ہے اس طریقے کی یونیک کہانی صرف ایک تا کا پوری لے کر آ سکتی ہیں یہاں دیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ان کے ہر ایک شو کی اگر ہم بات کریں تو یونیک کہانی ہی رہتی ہے اور پریمی جوڑے کو بہت ہی کم ملواتی ہیں وہ یہاں ہر ایک شو کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتی ہوں گے یا تو لپ ٹرینگل سے ہوگا شو سٹارٹ یا پھر ہوگا کہ کبھی بھی جوڑا مل نہیں سکتا کچھ اسی طریقے کی شو کی بھی سٹوری تھی ہلاسٹ میں اگر جب بڑی ہو جاتی ہے کتی کا شنگل دوبارہ سے جن لینے کے بعد اس کے بعد بھی وہاں پر وہ رشی کے ساتھ نہیں رہ پاتی ہے کہانی کی سیزن فرسٹ میں رہ گئی تھی کہانی یہ دھوری تو کیا سیزن ٹو کے ذریعے ہوگی پوری بھائی فینس ایکسائٹڈ ہیں لگاتار ڈیمانڈ چل رہی ہے اور خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ قسم کے سیزن ٹو پر کام چل رہا ہے تو اپنی ایکسائٹمنٹ برقرار رکھے گا ایک بار پھر سے یونیک کہانی کو لیے کر ایک تاکہ پوراپ لوگوں کے سامنے بہت زل حاضر ہوں گی کتنا زیادہ ایکسائٹن ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھا لگیا ہو تو پھر لائک شیئر کرانا بھولنا and thank you for watching